یہ مجھے ایک بندے کے ذریعے ملا تھا اس نے کہا جی اس بندے کے پاس ایک اسم ہے پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے اس نے واقعہ سنایا کہا میں ایسی جگہ تھے جہاں رات کے ٹائم بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا ٹائم ہوتے ہیں نا انہیں کہا رات کے دو بج گئے انہیں کہا آپ کوئی ٹائم نہیں ملے گا آپ کو قریب ہی ہوتل بھی کوئی نہیں کسی گھر والے کی منت کریں وہ آپ کو سخت سردی ہے اگر تھے وہ کہہ لگے کہ میں نے اس کو کہا کہ اب کیا کریں کونسی پریشانی ہے میں ابھی کہوں گا ابھی ہو جائے گا اس نے نا انگلیوں پڑھنا شروع کر دی ایسے پڑھنا شروع کر دی پڑھتے پڑھتے نا تھوڑی دیر کے بعد نا ایک ویگن آئی اور سر باہر نکال کہلنے کہ جانا ہے نہیں کہاں جانا ہے انہیں یہاں فلا جانا ہے ہم بھی جا رہے ہیں انہیں جو دے دینا کہ لگے وہ فیگن بالکل خالی تھی اور اس میں بیٹھے اور منجل تک راحت سے پہنچے اور میں حیران ہوا پھر کئی جگہ ایک جگہ بازار میں ہم کوئی چیز ڈھونڈ رہے تھے وہ نہیں مل رہی تھی انہیں ابھی مل جائے گی انہیں امیلیوں پڑھنا شروع کر دی میں کہوں یہ بدا مجھے کیا ہے کہہ رہے نا یہ اسم ہے مجھے کسی نے بکشا ہے اور اس نے کہا ہے یہ کسی کو نہیں دینا پھر لوگ ناہل ہوتے ہیں اس سے پھر جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے اس طرح کی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عموماً چھپائی جاتی ہیں عموماً چھپائی جاتی ہیں میں نہیں کہتا میں ہی بتا رہا ہوں لیکن عموماً چھپائی جاتی ہیں نہیں بتائی جاتی ہیں پنتالیس بار یا قادرو یا نافیو پنتالیس بار اور چھ بیس میں اللہ پانچ سورتے ہیں تو کل میں نے مانسیرہ میں اس کے اوپر پوری تفصیلی بات کی ہے اب میں اس کے فائدے اور سننے ہیں تو درست میرے خیال میں نیٹ پہ ہوگا آگے ہیں پوری دنیا میں نے سنا اور تیسری انہوں نے چیز بتائی اللہم اکفر لی ولی والدی ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاہیاہ منہم والاموات صرف ستائیس بار اور جو مانگو سو ملے اور چوتھی چیز بتائی یا حفیظو یا سلام کہ خوف ہے اور کتنی باسٹھ کلومیٹر یا کری باسٹھ کلومیٹر اور اس کے اندر بندہ جا کے خوف آتا ہے اور خوف کے لیے ان کے پاس تسبیخانے کا ایک راستہ یا حفیظو یا سلام یا حفیظو یا سلام اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اللہ پہلے آپ کے دکھ دالے گا